اسلام علیکم دوستو جو لاسٹ ویڈیو ہم نے لگائی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹورہ کیسے دینا ہے کتنی دیر دینا ہے اور کیا کر اب نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ٹریلنگ کا دوسرا سیشن اس کے لئے کیا ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ مالش کیسے کی جائے اُس دن سسری طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو بریفری بتاؤں گا کہ مالش کا طریقہ کار کیا ہے فضل کرتے ہیں کہ یہ مرگے کی ٹانگ ہے آپ نے یہ ہاتھ مرگے کے سینے سے لے کا یہ ایسے اس کے ٹانگ کے اُوپر آرام آرام سے یوں جوں کر کے اس کو سہلانا ہے جسے یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ ایسے ایسے کر کے اس کو دباتے ہیں یہ نہیں کرنا ہے اس سے اس کے ٹانگوں کے پر ٹوٹے گی جس سہلانا ہے ایسے ایسے کر کے سو سو ہاتھ گن کر ایک سائٹ پہ پچاس پچاس کے ساتھ پہ پچاس ایک دفعہ لفٹ سائٹ پہ پھر پچاس رائٹ سائٹ پہ پھر پچاس لفٹ پہ پچاس رائٹ پہ پھر اس کی کمر کے اوپر اپنے ہاتھ کو یوں رکھ کے جیسے میں رکھ رہا ہوں یوں آرام آرام سے پھر اس کے پروں کو کھول کر ایک ایک پروں میں یہ اپنا ہاتھ ایسے ایسے کر کے آرام آرام سے تاکہ اس کے پر ضائع نہ ہو یہ جو شولڈر میں چربی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہوتی ہے جب آپ یوں یوں کر کے ہستہ ہستہ مالش کریں اس کے علاوہ جو نئے دوست ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب ہاتھ جو ہے ایسے تیزی سے لگائیں گے اس کے پر بھی ٹوٹیں گے اور مرے کے مسل پھل ہیں تو وہ سلولی کرنے ہیں اور سیکنڈی جو ہے اگر آپ کو یہ ایسے صحیح نہیں ہو رہے تو آپ سمپلی جیسے یہ کپڑا ہے میرے پاس اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے ہاتھ پہ ایسے کر کے یہ جیسے ایک قسم کا میں نے ادھر بنا لی اور اس کو ایسے ایسے ارام ارام سے کپڑے کی مدد سے مالش کرنا ہے کپڑے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مرگے کو جب پسینہ آئے گا یہ کپڑا اس کو جذب کر لے گا آپ نے توتی کپڑا رکھنا ہے اور دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے یہ کپڑا ہے اس کپڑے کو موٹی تہہ بنا کر ایسے ایسے جیسے یہ اب ایک موٹی تہہ بن گئی ہے ایسے کر کے یہ بنا لیا ہے آپ شام کے وقت جو ہے آپ نے بیٹھ جانا ہے ایٹر پہ توے پہ جس چیز پہ بھی اگر آپ کا مرگا موٹا ہے سکھائی کرنا چاہتے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ ادھر آپ نے اس کو لے کے جانا ہے انگاروں پہ چولے پہ توے پہ توہ ہے تو آرام سے رکھیں اس کے اوپر یوں جب دیکھیں کہ یہ تھوڑا گرم ہو گیا ہے اس کو اپنے ہاتھ کی یہاں پہ چیک کریں جو آپ کا ہاتھ نہ جلے پھر اس کو لے کے جانا ہے اس کے جسم پہ یوں یوں مالش کرنی ہے اس سائیڈ پہ آپ نے پچاس لگا دی پچاس آپ نے یہ دوسری سائیڈ پہ لگا دی پھر آپ نے یہی کپڑا جو ہے اس کی یہ جو ٹرنگوں کے اوپر والی جگہ ہے اس پہ لگا دی ہے یوں یوں کر کے پچاس ادھر پچاس ادھر اس کے بعد جو ہے اگر چہرے کی جب مالش کرنی ہے ٹکور کرنی ہے اس کو تھوڑا گرم کیا یہاں پہ چیک کیا یہ اس کی نوک ہے فرض کیا ہے نوک کو بچانا ہے پیچھے سے ایسے ایسے کر کے چہرے پہ کرنا ہے سر کی طرح بھی یوں یوں ارام ارام سے کرنا ہے روکنا نہیں ہے کپڑے کو جب دیکھیں ٹنڈا ہو رہا ہے تب ایک پر لے کے جائیں تھوڑا سا گرم کریں پھر اس کو ہیستہ ہیستہ اور یاد رکھئے گا کہ دونوں سائیڈوں پہ چہرے کی کرنی ہے ادھر پچاس کیا ہے پچاس ادھر کریں سر کی کیا ہے تو گردن سے سر سے یوں ایسے ایسے کر کے ارام ارام سے روکنا نہیں ہے کپڑے کو ہلکا گرم اور بس اس کو چلاتے رہنا ہے سکھائی کر لی ہے اس کو سکھائی بول کمر پہ کرنا چاہیں وہاں پہ کریں جہاں جہاں پہ آپ کو گوھج لگتا ہے وہاں پہ اس کی کٹ سکتے ہیں ٹانگوں کے اندرونی سائیڈ پہ بھی کٹ سکتے ہیں تین ایک جڑی سے لے کر نیچے تاک تاکہ چروی جہاں جہاں آپ کو شک پڑے جو سم ڈھیلا ہے چروی ہے جب سکھائی مکمل کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے سکھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے مرگے کو اپنی ٹانگ پہ بٹھانا ہے بلکل سلولی آرام سے جو ہے اس کی پچاس پچاس سو سو ہاتھ اس کے دونوں سائیڈوں کے ہر وہ جگہ پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا اپنے ہاتھوں کو پیرنا ہے جہاں پہ آپ نے مولش کیا سہلانا ہے بس جس آرام سے سہلانا ہے سہلالی اب پھر آپ جس جگہ پہ سکھائی کر رہے ہیں وہی پہ آپ کا جو ہے پنجرہ ہونا چاہیے یا کوٹھڑی ہونی چاہیے تاکہ آپ برز کو بہر نہ لے کے جائیں جس کی سکھائی ہو گئی ہے ٹکور پوری ہو گئی ہے اس کو اسی جگہ پہ باندھ کر دیں اور اس کی اگر وہ دروازہ لگا ہوا ہے کوٹھڑی ہے تو اس کی کوٹھڑی کے آگے جو ہے آپ پردہ لگا ہے تاکہ ہوا نہ جائے اور نیچے جو فرش ہے وہاں پہ بھی گرم ہو بوری وغیرہ یا برادہ بچایا ہوا ہے تاکہ وہ گرم بیٹھے مرگا وہاں پہ اب صبح تک وہ وہیں پہ پڑا رہے گا صبح جب آپ اس کو نکالو گے وہ بالکل فرش نکلے گا وہ یوں نکلے گا کہ اس کے پورے جسم کی سکھائی کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے بالکل فرش ہوگا گرم ہوگا اور یہ جو سردیاں آ رہی ہیں ان میں جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے برد کو رات کو گرم رکھیں تب ہی آپ کے برد جو ہیں آپ کو صحیح پرفارمنس دیں گے تو یہ طریقہ ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نمک کی وہ سکھائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسان یہی ہے کہ آپ نے نمک لینا ہے اسی کپڑے میں فض کیا یہاں پہ نمک رکھ دیا آدھا پہو اس کو یوں یوں لپیٹ لینا ہے اب نمک اس کے اندر ہے وہ جو نمک اس کے اندر ہے وہ آپ اپنی تسلیق کے لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ جب آپ نمک کو گرم کریں گے ایک دفعہ کپڑے میں وہ کافی دیر نمک گرم رہتا ہے نمک رکھیں چاہے مٹی رکھیں وہ جو گرم ہوگا نا تو اس وجہ سے آپ کو بار بار ادھا نہیں جانا پڑے گا گرم کرنے کے لیے کپڑے کو اگر ہیٹا یوز کر رہے ہیں تو نمک اور مٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف کپڑے کی چھے ساتے ہوں ایسے کر کے اور ارام ارام سے آپ کا حصہ اگر آپ کے پاس یہ صلح نہیں ہے آپ آگ پہ گرم کر رہے ہیں کسی کڑائی میں خوب گرم کر لیں یا مٹی کو کر لیں پھر اس گرم مٹی کو یا نمک کو اسی کپڑے میں لپیٹ لیں ایک ہی دفعہ اور اس کو یوں بند کر کے وہ نمک جو ہے پانچ سے دس منٹ تھنڈا نہیں ہوگا بس یہی دیان رکھنا ہے کہ اس کو روکنا نہیں ہے کپڑے کو جہاں بھی آپ روک کے رکھو گے تو اس کی جل جو ہے وہ جل جائے گی اس کو حرکت نہیں رکھنا ہے اور ٹکوہ جو ہے یہ کبھی بھی پرو کے نیچے نہیں کرنی ہے آپ نے تانوں پہ کرنی ہے گردن پہ کرنی ہے لمبی سر سے پیچھے کی طرح چہرے سے نوک بچا کے کرنا ہے ناک اور آنک اور یہ چون جو ہے اس کے نزیگ نہیں لے کے جانا ہے تو یہی ٹکور ہے یہی اس کا طریقہ ہے یہ اگر آپ نے پندرہ بیس دن کر لی آپ کا مرگا ایسے ہو جائے گا پتر کی طرح ساخت اس کو اگر وہ لڑائی میں زخمی بھی ہو جائے گا تو اس کا خون بھی نہیں نکلے گا اس کو آرزے بھی نہیں ہوں گے یہ وہ طریقہ ہے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹکور کا طریقہ کیا ہے اور ٹکور دی کیوں جاتی ہے ٹکور اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمارا مرگا جو ہے فٹنس میں مکمل ہو جائے اس کے جسم میں کہیں پہ بھی گوشت اور چربی نہ رہے اور جسم جو ہے لکڑی کی طرح سخت ہو جائے پندرہ سے بیس دن اگر آپ نے یہ فریقے سے ٹکور کر لی یقین مانے وہ اتنا فٹ ہوگا کہ اگر اس کو کہیں پہ پچاس منٹ تک ٹریننگ سیشن دینا پڑے لڑنا پڑے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور ایسے مرگوں کو آرزے بھی نہیں ہوتے جس کی یہ سکھائی کی جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو سکھائی ہے یہ جو ٹکور ہے یہ کم از کم لڑائی سے پندرہ دن پہلے دس دن پہلے آپ نے ختم کا دینی ہے آخری آٹھ دس دن میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ جو آج ہم نے ویڈیو بنائی ہے آپ وہ اچھی لگے گی اگر اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا بہت شکریہ اللہ